اولین الحق بلحق ابل قاسم محمد تو اس عباد چیتے ہیں و اہل بیتِ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین آزہب اللہ عنہم الرجس و طاہرہم تطہیران احمد و عالم و لعنت اللہ علی آدائے احمد مینم ماباد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابِ علم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضحبا انکم الرجس و طاہرہم تطہیران خدا بندِ عالم مخدومِ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بارشاہد گل صاحب کے اس فارش مجلس کو والدہ حسنین کریمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے شیعہ سنی مسلمان فرزند رسول کے ذکر پاک میں تشریف فرمائے آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا عاجر عطا فرمائے اس دربار سے ملتا ہے ضرور ملتا ہے لیکن شرط ہے نیت قرآن گواہ ہے کہ بد نیت بندے کو تو مصطفیٰ کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سور مبارک علیہ حضاب کی آیت نمبر تیس کو انوان مجلس کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ارشاد ہو رہا ہے انما انما قلمہ حضر ہے اس کا مطلب ہے بس اور بس فقط اور فقط سوائے اس کے نہیں جوزئین نیست اسے آسان کر دیتا ہوں انما ایک تعلہ ہے یہ لگ جائے تو باہر والی چیز اندر نہیں آسکتی سلامت و آباد و شاد رہا ہاتھ اٹھتا یوشی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا انما ایک تعلہ ہے اگر یہ لگ جائے تو باہر والی چیز اندر نہیں آسکتی اندر والی چیز باہر نہیں آسکتی انما بس اور بس تمہارا پروردگار اللہ ہے خدا خدائی سے باہر نہیں جا سکتا فیرون نمرود شداد یہ تینوں لاندی اندر نہیں آسکتی اگر چیز nós سکتی انما انما انا رسول مبین اس کی جنکار ختم کریں ڈیس بڑھائی سے بس اور بس میں تمہارا رسول ہوں مصطفیٰ رسالت سے باہر نہیں جا سکتے قادیان والا بے غیرت اندر نہیں آسکتے اس لیے کہ جو فوٹوں سے بنے وہ ہادی نہیں ہوتا جسے پبلک بنائے وہ ہادی نہیں ہوتا اور اب ارشاد ہوا اہلِ بیت کا اعلان ہو رہا چہتر والے باہر نہیں جا سکتے باہر والی اندر نہیں جا سکتی جو شخصیتیں باہر کھڑی ہوئیں وہ باہر نہیں جا سکتے وہ اندر نہیں آسکتے کیا ارشاد ہوا بس اور بس فقط اور فقط جو جئی نیز اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہلِ بیت نجاست کو تم سے دور رکھیں جو علی علی نہیں کرتا اس کی مجبوری ہے جو مجلس میں نہیں آتا یہ اس کا کمال نہیں ہے کئی بندے کہتے ہیں جناب ہم تو مجلس میں نہیں جاتے ہم تو جلوس میں نہیں جاتے ہم تو ماتم میں نہیں جاتے تم خود کہاں رکے ہوئے ہو اس نے دور رکھا ہوا ہے مغار فرمارے ہیں آپ سلام اوش نے اوش نے یا لی یا لی تم اپنی مرضی سے دور نہیں اوش نے کہا ہے کہ نجاست اہلِ بیت سے دور ہے جہاں والدیت میں نجاست ہوگی وہ اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتا جہاں ذہن میں نجاست ہوگی وہ اہلِ بیت کے قریب نہیں آسکتا آپ تو گاہوں دھیات کی باتوں کو سمجھتے ہیں نور دودھ والا بھی ہو تو اسے پاک برطن میں رکھا جاتا ہے خراب برطن میں دودھ والا نور بھی نہیں رکھتے تو اللہ محبت اہلِ بیت والا نور نجاست برطنوں میں کیسے رکھتے تو سامعینِ گرامی کیسے معلوم ہو کہ خدا نے نجاست کو اہلِ بیت سے کتنا دور رکھا پہلے یہ سمجھے کہ اس کے نزدیک دور اور نزدیک ہے کیوں ہر بندے کا دور نزدیک ایک نہیں ہوتا کئیوں کو لاہور دور لگتا کئیوں کو نزدیک لگتا خدا کی ہاں پیمانہ گیا اس نے آدم سے پیغام دلوانہ شروع کیا کہ قیامت قریب ہے ابھی ایک شور بھی مچا ہوا ہے کہ جی اکتیس دسمبر چند دو ہزار گیارہ یہ قیامت کا قریب ترین دن ہے بڑی دنیا پریشان ہے ٹیلی ویزن میں پریشانیاں اخباروں میں پریشانیاں انٹرنیٹ میں پریشانیاں ایس ایم ایس میں پریشانیاں کہ جناب قیامت قریب ہے میں نے کہا خدا کا خوف کرو ساری کائنات درے گی علی کے شیعہ نہیں دریں گے وہ بندہ بولے جس کا عقیدہ مچہ ملتا ہوں اس لیے کہ قیامت کی جرت کیا ہے کہ امامت سے پہلے آڈا جب قائم کرنے والا ہی نہیں آیا اور پھر ایک فکرہ اور بھی میرا یاد رکھنا قیامت خطرناک ہے علی کے دشمنوں کے لیے بڑے سمجھ دار حضرات نے شریف فرما بھائی قلب ابات توجہ جاتے ہو فکر آرز کرنے نبیوں نے بد دعائیں کی عذاب آگی ہمارے نبی کے امت میں رہنے والے گناہگاروں پر عذاب کیوں نہیں آتا جی بد دعائیں نہیں کی بلکل نہیں کی کیوں نہیں کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہونی چاہیے کہ بد دعا آقا نے کیوں نہیں کی حضور نے بد دعا کیوں نہیں کی ناصر صدی پیغمبر نے بد دعا کیوں نہیں کی ہمارے نبی نے بد دعا کیوں نہیں کی بہانہ بنایا جاتا ہے رحمت للعالمین دے صرف یہ نبی رحمت تھوڑی تھا ہر نبی امت کے لیے رحمت کوئی بھی نبی امت کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا ریند چھوٹی تھی یہ الگ بات ہے کوئی قبیلے کا نبی کوئی علاقے کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھی عورت آئی میں نے سنائے کہ تُو مادرداد اندوں کو صحت مند کر دیتا ہے فرما ساتھ چاہتا پیدائشی اندھی ہوں کرم کر نبی نے آنکھوں میں ہاتھ پھیرا آنکھیں کھولی تو اندھی کی اندھی نبی نے پھر آنکھوں میں ہاتھ پھیرا باجے کتابوں میں ستر دو وہ ہاتھ پھیرا آنکھوں میں نور آئے ہی نہیں عیسیٰ نے پوچھا خدایہ موجزہ واپس لے لیا فرما نہیں عیسیٰ موجزہ باقی ہے تم حد سے باڑھ رہے ہو تم شر بنی اسرائیل کے نبی ہو اور یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے جسے یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا اسے میرا ممبر سے سلام ہے تم بنی اسرائیل کے نبی ہو تم خالی بنی اسرائیل کے نبی ہو تمہاری نبوت تمہاری حجت تمہارا موجزہ خالی بنی اسرائیل کے لیے ہے اور یہ عورت بنی اسرائیل کی نہیں ہے آپ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں عیسیٰ خالی بنی اسرائیل کے نبی ہے اب یہ پیچھے کیوں کھڑا ہوگا باروہ امام آگے کیوں کھڑا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے نبی کی اوقات ہی کیا ہے کہ عالمین کے امام کے آگے کھڑا ہوگا یہ خالی بنی اسرائیل کا اور میرا باروہ امام عالمین کا امام کہنے لگے کیوں آئے گا عادل قائم کرے گا حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا کہنے لگے چوتھے امام نے بدلہ کیوں نہیں لیا باروہ کیوں لے گا سوال تو بڑا زبردست ہے کہ چوتھے امام میں بھی تو طاقت تھی چوتھے امام بھی تو حجت خدا تھا چوتھے امام میں بھی تو کون فیقون کی طاقت تھی اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا باروہ کیوں لے گا ایک ہی لائن میں جواب دیتا ہوں چوتھا بدلہ لے لیتا تو آج کے یزیدی بچ جاتے ہیں جو اس دور میں حسین کے منکر ہیں ان سے بدلہ کون لے دا جمال جمال کلی کلی نگر نگر کلی کلی سارے میں کہ بات سمجھ میں آئی شامعینِ گرامیِ قدر اس لئے اس علاقے میں بڑا اثر ہے پروفیسر اللامہ ڈاکٹر تاہر القادری ان کی کتاب ہے قول المعتبر فیل امام المنتظر ابھی آیا نہیں ان کے نزدیک میرا باروہ امام اور امام مان گئے پیغمبر کو تو چالیس سال نبی نہیں مانا اور میرا باروہ بھی آیا ہی نہیں اور ماندے ہیں کہ امام ہے ابھی آنے کے قائل نہیں ہے یہ ہمارا امام نے گیا ہی نہیں ظاہر ہو موجود ہیں سن رہے سامعینِ گرامی بڑی توجہ چاہتے ہو فکر آرز کرنا چاہتے ہو آخر ہر نبی نے بد دعا گی امتوں کی امتیں تباہ ہو گئے ہمارے نبی نے بد دعا کیوں نہیں کی سنیے ان نبیوں نے اس وقت بد دعا کی جب سمجھانے کے لیے دلیلیں ختم ہو گئیں جنہیں سمجھ آئیے مولا تمہیں سلامت رکھیں جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو خدایا آپ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے عذاب ہے مصطفیٰ کیسے بد دعا کرے ابھی سمجھانے کے لیے علی باقی ہے علی کے بعد حسن ہے حسن کے بعد حسین ہے امامت نہ ہوتی تو مصطفیٰ بد دعا کرتا اور آخر میں مہدی آئے گا فیرون نے ستر ہزار بچیں قتل کروائے بے شک بے شک کیوں کروائے کہ جادوگروں نے کہا تھا موسیٰ آئے گا اور تجھے تباہ کر دے گا اس نے بچے زبا کرانے شروع کر دی میرے پاس اگر قوت ہوتی یہ میں فکرہ کرسی پر بیٹھ کر نہ کہتا میں ہوا میں اڑ کے کہتا اور ساری دنیا کو سنواتا تھا فیرون تھا لاندی جادوگروں کی بات مان گیا کہ موسیٰ آئے گا تم کلمہ پر کے محمد کی بات نہیں ماندے کہ مہدی آئے گا مصطفیٰ نے کہا کہ مہدی آئے گا پیغمبر نے فرمایا کہ مہدی آئے گا قرآن نے کہا کہ مہدی آئے گا رحمان نے کہا کہ مہدی آئے گا اور یقین کوئی نہیں وہ آئے گا تو قیامت قائم ہوگی اور وہ اپنے دادا کے شیعوں کو قیامت میں تباہ نہیں ہونے دے گا نوح نے کہا توفان آئے گا بیوی نے نہیں مانا نہیں مانا دیکھو کچھ ہوتی ہیں رحمان کی کنی سے جیسے جناب آسیہ فیران کے گھر رہ کے بھی مومنہ رہ گا کس کے گھر رہی اور رہی کیا شہبت کا اثر نہ ہوا ایسے ملون کے گھر رہ کر مومنہ رہ گا یہ ہوتی ہے رحمان کی کنی سے اور کچھ ہوتی ہے شیطان کی کنی سے وہ نبیوں کے گھر رہ کر بھی کتنے سمجھدار افراد ہیں ککرہ پھر کہتا ہوں تاکہ جو پریشان ہے ان کی پریشانی ختم ہو جائے رحمان کی کنیز فیران کے گھر رہ کے بھی خراب نہیں ہوئی شیطان کی کنیزیں نبیوں کے گھر رہ کے بھی ٹھیک نہیں ہوئی زندہ بعد میں نے تو کبھی آپ کے علاقے کو گاؤں سمجھے ہی نہیں آپ نہایت سمجھ دار ہیں میں نے نام لیا بھی نہیں آپ سمجھ گئے میں نوخ کی بیوی کی بات کر رہا ہوں میں لوت کی بیوی کا تذکرہ کر رہا ہوں نبی کشتی بناتا تھا یہ نیچے کھڑے ہو کے تعلیہ بجاتی مجموعہ کٹھا کرتی تھی کہتی تھی دریاؤں میں پانی نہیں ندیوں خوش کھائیں مدت سے بارش نہیں ہوئی چاروں طرف بہاریں بڑھا کشتی بنا رہا ہے ہجت کے گھر میں رہ کر ہجت کے اختیار پر یقین نہ دھو اور وہ تھی ایک بڑھیوں وہ رشتہ دار نہیں تھی دور سے آتی تھی ہاتھ میں گھٹڑی لے کر پورا گھر باندھ کر نیچے بیٹھ جاتی تھی کتنی دیر ہے طوفان آنے میں پتہ اسے بھی تھا کہ ندیوں خوش کھائیں لیکن ہجت پر ایمان اور یقین تھا نبی نے کہا ہے کہ عذاب آئے گا مان گئی کستی کے نیچے بیٹھ جاتا ہے ایک دن نو علیہ السلام نے فرما ہے تو گھر بیٹھ کر انتظار کر طوفان آئے گا میں تجھے لے جاؤں گا زحمت نہ کیا کر تھک جاتی ہے بڑیہ گھر چلی گئی تندور سے پانی نکلا تندور سے پانی نکلا جانو کی بیوی رابیہ روٹیا بکوا رہی تھی بیٹے کو کہتے ہیں تُو آ جاؤ اور اس کا میں پہاڑ پہ چڑ جاؤں پہلا کافر ہے کنان نو کا بیٹا ہوں جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑ گئے بابا 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 بابا住ی بابا 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 ابdag بابا 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 نبی بلاتا رہا آجاو اتنی خطرناک ہوتی ہے کشتی کی دشمنی جب کوئی کشتی کا دشمن ہو جائے وہ اپنے غارق ہونے کو بھی نہیں دیکھتا دوب جاتے ہیں کشتی پر نہیں چڑھتے اس لئے نبی نے فرمایا اور روایت کی عبوز اور غفاری نے کعبے کی کنڈی پکڑ کے کھڑا ہو گیا عبوزر کہنے لگا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ جان لیں میں صحابی پیغمبر عبوزر ہوں میرے لئے نبی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ سچے انسان پر آسمان میں سایا نہیں کیوں مجھ سے زیادہ سچے کا زمین نے پہنچ رہی اٹھایا میں نے نبی سے سنا کے نبی فرما رہے تھے میری اہلِ بیت کی مثال کسٹی ہے نو کی طرح منڈا کبہ جو سوار ہوں نجات پا گیا جو نہیں جڑا گھر کھو گیا مجھے یہ فکرہ شہروں سے زیادہ یہاں پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا کبھی خجور کی لکڑی کو تیرا کے دکھاؤ نہیں تیر تھی نو کی کسٹی خجور کی لکڑی سے بنی تھی اللہ نے خجور کی لکڑی سے تیرنے کی صلاحیت کو چھین لیا کہ کہیں کوئی مولوی خجور کی لکڑی سے کسٹی بنا کر یہ نہ کہے کہ میری کسٹی نو کی کسٹی کی طرح ہے سلامت جاؤ علماء زمانہ سے پوچھو جو چڑھا وہی بچاؤ کون کون چڑھو خنزیر بچ گیا نبی نے بلایا خنزیر اٹھو خنزیر نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہنے لگا نبی کے پاس خنزیر نے کہا تو تو نجس ہے کہنے لگا جانتا ہوں گے نجس ہو لیکن کیا کروں نبی بلا رہا ہے خنزیروں میں بھی اتنی خیرت ہے نبی بلایا تو آ جاتے ہیں کتنا نجس ہوگا وہ انسان جسے محمد بلاتا رہے اور وہ تین دن دکھ پہاڑ سے اتھ رہی نہیں اب مجھے کیا بتا کہ وہ کون ہیں لوگ بھی تو اپوزار پہ شاک نہیں کرتے کسی کو سلمان پہ شاک نہیں ہوتا عطاف حسین حالی نے صلاح کرا تھا انہوں نے کہا خود نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں شبلی نمانی نے فرما حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں تشریف لے گئے بھاگنے والوں میں اور سب سے پہلے واتباس آگئے یہ فضائل ہیں سامینہ گرامی بیٹے کو بلاتا رہنبی نہیں آیا پہاڑ ڈوب گیا اب تو آ جاؤ سار ہلا دیتا تھا پانی یہاں تک پہنچا اب تو آ جاؤ آ جاؤ کتنا بے غیرت ہوتا ہے کشتی کا دشمن غیرت کر چڑ جاؤ بچ جاؤ نہیں چڑا اب ایک بال تھا جو لہرہ رہا تھا ایک بال اب نبی نے اسے چھوڑ دیو ادھر روک کر لیو ان اپنی میں اہلی میرے اہل بیت میں سے ہے آباد قدرت اللہی سامینہ اہلک نہیں ہے اہل بیت کا اعلان نبی کرتا ہے پاس یا فیل خدا کرتا ہے اس لئے محمد مصطفیٰ نے فاطمہ کو علی کو حسن کو حشین کو چادر میں بٹھا کر اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ہا اولائے اہل و بیتی خداعج یہ ہے میرے اہل بیت خداعج یہ ہے محمد مصطفیٰ بشم اللہ ہائے نبی علی کی محبت بٹھوں کو جوان کر دیتی علی کا بوک اس جوانوں کو بٹھا کر دیتا ہے علی کی محبت کبھی نہ چھوڑنا اس جہان میں جو چیز فائدہ دیتی ہے اس چیز کا نام ہے علی کی محبت کابر میں جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ ہے علی کی محبت ملک الموت اس کی وجہ سے سختی نہیں کرتا اس چیز کا نام ہے علی کی محبت اور یہ باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا علی اگر کسی بندے کے پاس ستر نبیوں کے عامال ہیں اپنے نہیں ستر نبیوں کے عامال ہیں کسی بندے کے پاس ستر انبیاء کے عامال ہیں اور وہ اپنی نجات کے لئے ستر نبیوں کے عامال پیش کرے لیکن اسی کے دل میں رائی کے برابر تجھ سے بغز ہو مالہ تاری زندگی کرے حسین دی امت اور سلامت رکھے عامال کتنے ہو ستر نبیوں جتنے علی سے بغز کتنے ہو رائی کے برابر حضور فرماتے ہو اس خدا کی خسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے اللہ اسے ضرور جہنم میں ڈالے گا حیدرین 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 جالیہ کھگر بچے جالی کے بغیر میں دعات نہیں ہوگی حیدرین حیدرین میں نے ایک اپنے اہل سنت بزرگ دوست سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو مولا علی چوتھے خلیفہ پھر طریقت کی بیعت علی کی کیوں کرتے ہو گدی والوں کا پیر علی کیوں ہے قادریوں کا مرشد علی چشتیوں کا مرشد علی شہروردیوں کا مرشد علی یہ ولایت علی سے کیوں اس نے جو جواب دیا وہ بلہ زبردست ہے اس نے کہا میں رات کی رات اللہ نے ولایت کا جبہ نبی خود دیا اور فرمایا کہ مصطفی زمین پہ جاؤ جسے اہل سمجھو اسے بہنا دو جو اس کے قابل ہو کیونکہ مجلس حسین ہے تو شیعہ سنی سارے ہیں وہ کہنے لگے کہ حضور نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ تو اگر کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں سزا دوں گا فرمایا بیٹھیا ہو پھر آقا نے حضرت عمر سے پوچھا اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا انہوں نے عرض کی نام نشان مٹا دوں گا نشان عبرت بنا دوں گا تاکہ اس کا انجام دیکھ کر لوگ سبق حاصل کریں اور کوئی گناہ نہ کرے کہا بیٹھ جاؤ اب حضور نے علی سے پوچھا تو کسی کو گناہ کرتا دیکھے تو کیا کرے گا علی نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا جیسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے جیسے سمجھ نہ آئے بے شک وہ چپ رہے علی بادشاہ نے فرمایا میں پردے ڈال دوں گا پیغمبر نے ولایت والا جبہ علی کو پہنایا ما تھا چونگے کہا واہ یا علی پردے ڈالنا یا اللہ کا کام ہے یا حیدر کر رہا اس لئے اللہ ہے ستار العیوب اے باب پردے ڈالنے والا علی کو سمجھو علی سے پیار کرو اس کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں علی سے محبت کرو علی کا نام سنو تو چیرہ کھل اٹھے جا علی کہو تو ایسے لگے تم سے بڑا امیر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں ملک نارے حیدری حیدری شاہ علی یا علی مدد حق اپنے بچوں کی تربیت کرو اپنے بچوں کو چیک کرو کہ یا علی مدد کا جواب دیتے ہیں کی نہیں سبحان اللہ اپنے بچوں سے کہو یا علی مدد پھر چیک کرو جواب دیتے ہیں کیونکہ مولوی بھی شل گئے مولویوں کو یا علی مدد کہو تو وہ کہتے ہیں مالکم السلام چکر جل چکو بچوں کو یا علی مدد کہو کہ چیک وہی کرے گا جو بچوں کو اپنا سمجھنا ہوگا تو بچوں کو یا علی مدد کہنا سکھا یہ پڑے ہو کہ مولوی سے نہیں پوچھیں گے کہ علی اور ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں علی کی ولایت پر اولاد کو قائم دائم کرنا ہے تو یا علی مدد کہنا سکھاؤ بے شک بے شک پانی سر سے ہنچے ہو گیا نوح کا بیٹا غر کھو گیا بے شک بڑھیا کا وعدہ یاد آیا وہ بڑھی اممہ اوہو پانی تو پہاڑ سے بھی ہنچا ہو گیا وہ تو بے گئی ہوگی کشتی پہ نبی چل پڑا چھے مہینے تک کشتی چلتی رہی چھے مہینے کے بعد کشتی کرداب میں آئی نوح نے کسی کو مدد کے لیے پکاڑا نہیں ناکد سادہ ہے ناکد سپیکر لگاتے ہی ایسے لیے کہ ذمہ داری سے گفتگو کریں ناجوان جو انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں کھولے ویب سائٹ رسیہ کا میوزیم انیس سوٹالیس میں شروع شلم کی خدائی کے دور آم ایک لکڑی کے تکڑا ملا چھے ہزار سال پرانا مہینے لسانیات بیٹھے اس پر کیا لکھا ہوا پتا چلا نوح نبی کی کشتی کا تکڑا ہے حیرانوں کے نہیں موں کھول کے نہیں پریشانوں کرنے اس کی تصویریں انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہیں عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا وہ ساسانی زبان کا فکرہ ساسانی زبان میں اس پر لکھا تھا نیچے انگریزوں نے ترجمہ کیا ہے وہ شیعہ نہیں تھے لکھا تھا نوح نبی کی کشتی کا تکڑا ہے اور اس پر نوح نبی کی دعا لکھی ہوئی تھی او مائی لارڈ او مائی گاڈ ہیلپ می نیم اپ دوست تو کریئیٹر دا وائل محمد علی فاطمہ شبیر شبار سارے ملک تھے مولا زندگی کرے میرے کشتی کو پار لگا دے دبان سے سر نہیں لن میرے کشتی کو پار لگا دے محمد کے صدقے میں علی کے صدقے میں ادھر اکھاڑے ہوتے ہیں پہلوانوں والا ایک گل میں پچھنی ہے بعد ادعاست دیتے ہیں یہ ہارنے والے کے لیے تین دفعہ ہاتھ نہیں تھے اور جیتنے والے کے لیے ایک دفعہ ہاتھ اوپر کیوں اٹھا جب پتا چل جائے مجھے بتانو میری کشتی کو پہر لگا دے محمد کے صدقے میں علی کے صدقے میں فاطمہ کے صدقے میں شبیر کے صدقے میں شبر کے صدقے میں جب نوجے ساولالعظم نبی اپنی کشتی کو اپنے منگا ہوئے دفعہ سے پنجتن کی مدد کے بغیر پہر نہیں لے جا سکتا تو تو بلے سراجت دمبے میں بیٹھ کے گھر جا وہ دمبے میں کیسے دمبے اور شہریوں کو پتا نہ ہو تم تو جانتے ہو کہ بل کے بارے صحابے کاف کا کتا کھڑا ہوگا مالوی جائے گا دمبے پہ کام بلہ خطرناک ہے خدا خیر کرے یا علی مدد کہا پانی اترا پھر کشتی اتری پھر نبی اترا چھے مہینے کے بعد نبی باپس آئے بڑیہ کے گاؤں سے گزروں ارادہ تھا مر گئی ہوگی سامنے دیکھا جھوپڑی کھڑی تھی جھوپڑی کے دروادے پہ آگ جلا کے روٹیاں بکا رہی تھی حجت خدا کو آتے دیکھا تبوے والی تبوے پہ چھوڑی دوڑ کے گھٹڑی اٹھا کے کہا دیا چلے چلے کہاں وہ طوفان وہ کشتی تو آ کے گزر بھی گیا بسم اللہ کرنجی وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا وہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا بڑیہ کہتی ہے تیری نبوت کی قسم مجھے تو مجھے میری تینکوں کی بنی ہوئی جھوپڑی کو بھی پتا نہیں چلا علی سے محبت کر قیامت آ کے گزر جائے گی دیکھیں جیسے موت ہے یہ ساروں کے لیے ایک جیسی نہیں ہے کلو نفس زائقت الموت زائقہ چکھے گا موت کا یہ موت کا زائقے سے کیا تعلق ہے قحف امام زمانہ کا نام ہے اصحاب قحف امام زمانہ کے شہابی اگر میرے بار میں نے نہیں آنا تو وہ غار میں کس کا انتظار کر رہے ہیں اگر میرے بار میں امام نے نہیں آنا تو عیسیٰ چوتھے آسمان پر کیا کر رہا ہے یا امام المنتقم یا امام المنتظر آل عجل آل عجل مولانا مودودی تشریف لے کر گئے تھے ایک سکول کے اندر بچوں نے سوال کرنے شروع کیے مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں تین ماشاءاللہ 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 اُز آرے کے سکول میں سوال وہی ہوتے ہیں جو استاد پہلے سے سکھا دیتا ہے ایک بچہ بغیر پروگرام کے کھڑا ہو گیا ہاں بیٹے پوچھو مولانا صاحب اللہ میعیشو کیا کر رہا ہے مودودی صاحب نے کہا آپ شیعہ ہیں مودودی صاحب نے کہا مجھے آپ کے سوال سے اندازہ ہو گیا تھا بیٹے ایسے سوال نہیں سوچتے شاہ صاحب گناہ ہوتا ہم مخلوب کیا پتا اللہ کیا کرنا اور بچے نے ہس کے کہا میں بتاؤں چھوڑے سے بچے نے ہیتنے بڑی علم سے کہا میں بتاؤں مودودی صاحب نے کہا بتاؤں بچے نے کہا ان اللہ وملائکہ تغییر شلیون على النبی اللہ محمد وعلى محمد برد روض بے دراغ دا محمد وعلى باید محمد برد جوٹوں پر لانت بھیج رہا ہے پہلا کام اللہ کا جرود بھیجنا دوسرا کام اللہ کا جھوٹوں پر لانت بھیجنا تیسرا کام اللہ کا فانتظرو بانا ماکو من المنتظرین انتظار کرو میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں درود پر رہا ہے جوٹوں پر لانت بھیج رہا ہے انتظار کر رہا ہے یہ تین کام کر کے اللہ اللہ رہ سکتا ہے ہم بھی تو یہی تین کام کرتے ہیں موت کا ذائقہ چکھے گا یہ ذائقہ کہاں سے آ گیا موت میں موت تو موت ہے اس کا ذائقے سے کیا تعلق ہے چھتے ایمان جو بندے نے پوچھا مانا نے فرما کوئی مشرق میں مرے یا مغرم میں آخری وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے جب مومن علی کو دیکھتا ہے تو موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی اور جب منافق علی کو دیکھیں تو موت زہر سے زیادہ کوڑی شہد کھانے والے کی شکل سے بھی پتا چال جاتا ہے میٹھی جیز کھانے والے کی شکل سے بھی علی علی کرو علی سے محبت کرو اہل سنت کے شاعر کا شعر ہے نبی تھے علی خو ولی کہنے والے نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے جانے والے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نارا اے حیل عری یا علی یا علی ابو شفیان کا نجس بوتا تخت پا بیٹھ کا شراب پی رہا تھا ابو شفیان کا نجس بوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا ابو طالب کی شریف پوتی میں پورا مسائب پڑ گیا ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں بہن کر بے مکنہ اجادہ مجمع عام میں کھڑی تھی لوگ کہتے تھے کربلا کی جنگ اللہ اس شاکر حسین کو عجر دے جیسے اصلاح کی جنگ نہیں ظلم ایک فکرہ میں نے اس میں اضافہ کی بزرگوں سے دعا لینا چاہتا دسویں محرم تک ظلم ہوا ہے شام غریبہ سے بے غیرتی ہوئی ہے کلمہ پڑھ کے محمد کے بیٹے کو زبا کرنا ظلم ہے کلمہ پڑھ کے امیری کو ایک غریبی کو امیری کے پردے کا نام ہے عباس غریبی کے پردے کا نام ہے فضا جیسے فکرہ سمجھ آیا آپ اس طرح پہ بھی لوئے گا جب تک علی کی بیٹی امیر رہی ہو سو پردہ بان کے غازی سار پہ نہ ہو جب غریب ہو گئی تو پردہ بان کے فضا سامنے کھڑی ہو گئی آگے کھڑی رہتی تھی جناب فضا میں ساری کائنات قربان کروں یزید بغیرت شراب کے نشے میں کہتے ہیں یہ بڑی آگے سے ہٹ دیکھوں نہیں اب آدھ آئیے بی بی کہتی ہے میں بی بی زینب کا پردہ بان کے کھڑی ہوں کہتے ہیں شیمری سے آگے سے ہٹا شیمر نے ہاتھ میں تازیہ نہ اٹھایا جناب فضا کے قریب آیا ایک روایت ہے مار دیا دوسری میں خالی اٹھایا فضا کے بھوڑے ہاتھوں پر ادھر تازیہ نہ لگا فضا جناب کے کہتے ہیں اس دربار میں کوئی حبشی ہے یا تین سو حبشیوں نے تلواریں نکالی بندے کا دیل گوشت نہ ہو ناتم بھی کرو گے ہائے بھی کرو گے لیکن فکرہ سمجھنا تین سو حبشی جزید کی بات آگے کہتے ہیں اوہ جزید شمر کو روک دے تو انہیں ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لا وارث سمجھ لیا فضا لا وارث نہیں ہم اس کے وارث موجود ہیں زینب کے رخمدی نے پھر گیا روکے کہے دیا نانا اب تو راضی ہو دائیوں کے وارث آگئے زہرہ جائیوں کو موسیقا